پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آئین پر عمل درامت نہ ہونا ہے صدارتی طرز حکومت جبر کی علامت ہے پاکستان میں نہیں چل سکتا مولانا فضل رحمان کا لئیہ میں خطاب کہا نااہل حکومت سال میں چار بار بشت پیش کرتی ہے معیشت بیٹھ چکی روپیہ بے قدر ہو چکا جنگ زدہ افغانستان کی کرنسی بھی پاکستانی روپیہ سے بہتر ہے غیبر پختونخواہ بلدیاتی انتخابات کا دوسرہ مرحلہ شریول کے مطابق ہی ہوگا الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن میں تاخیر کی درخواست مسترد شریول کے مطابق دوسرے مرحلے میں الیکشن 31 مارچ کو ہوگا ہوشیار خبردار حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی پیٹرول ساڑھے آٹھ روپے اور ڈیزل ساڑھے پانچ روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا خطشہ فواہ چوتری کہتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں ان میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے سوا کیا چاہ رہا ہے ظاہر ہے قیمتیں بڑھیں گی کراچی کی انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر دودھ کی فروخت میں ناکام شہر میں دودھ ایک سو چالیس روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے سرکاری قیمت ایک سو بیس روپے لیٹر ہے جیری پانچ کا کہنا ہے کہ سترہ فیصد جی ایسٹی لگنے کے بعد دودھ کی قیمت ایک سو ستر سے دو سو روپے فی لیٹر تک جا سکتی ہے ویفا کی حکومت کا نواز شریف کے ڈاکٹر سے براہ راستہ رابطے کا فیصلہ ڈاکٹر لارنس اور ڈاکٹر شال کو خط لکھ کر سابق وزیراعظم کی میڈیکل ریپورٹس طلب کی جائیں گی اس سے پہلے ٹاؤنی جنرل شہہباز شریف کو خط لکھ شکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو فول پروف سیکیورٹی دینے کا کیس نفتا دیا چیف جسٹس نے ریمارس دیے ریٹائرمنٹ کے بعد پبلک آفیس ہولڈر کو ایک شہری کی برابر ڈیل کیا جانا چاہیے کس شہری کو کتنی سیکیورٹی چاہیے یہ دیکھنا ایکزیکٹیف آثورٹیز کا کام ہے امید ہے مطالقہ آثورٹی مفادیامہ کو مدنظر رکھ کر سیکیورٹی کی درخواست پر فیصلہ کرے گی پبلک آفیس ہولڈر عوام کو جواب دے ہوتا ہے اداکارا صوفیہ مرزا کی بچیوں کی واپسی کے لیے اب تک کیا پیشرفت ہوئی؟ وزارت خارجہ کیوں ہچ کچاہٹ کا شکار ہے؟ کس قدر شرم کی بات ہے کہ ہم اتنے ناہل نالائک پتھر دل لوگ ہیں ہم یو اے کی اتنی خدمت کرتے ہیں کتنی مجبوریاں ہیں ہماری کہ بچیاں واپس نہیں لاسکتے کوئی عزت دار ملک ہوتا تو ہمارات سے صفارتی تعلقات ختم کر چکا ہوتا پوری دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑتا ہے بھارت بھی تیسرے درجے کا ہی ملک ہے مگر وہ اپنے شہریوں کے لیے دوسرے ملک کا کیا حشر کرتا ہے؟ سپریم کورٹ کے جسٹس مقبول واکر کے ریمارکس بچیوں کی واپسی کے لیے ٹیم تشکیل دینے اور 21 فروری تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ایف بی آر نے اپنے سابق سربراہ کو کلین چک دے دی شبر زیدی نے ریفنڈ معاملے پر کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا نہ کوئی احکامات دیئے ایف بی آر کی ریپورٹ پی ای سی سیکٹری کو اصطال کر دی گئی چیئرمن پی ای سی نے ایف بی آر کو سابق چیئرمن کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا تھا کیا مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام پر پھر پیٹرول بم گرنے والا ہے پیٹرول ساڑھے آٹھ روپے ڈیزل ساڑھے پانچ روپے فیلیٹر مہنگا کرنے کی تجویز وزیر اعظم آج فیصلہ کریں گے پیٹرولی مسنوات مہنگی ہونے پر قیمتوں کا نیا ریکارڈ قائم ہو جائے گا وزیر اعظم کو ہماری ملاقاتوں سے نہیں ملکی تباہی مہنگائی بیروسگاری سے گھبرانا چاہیے اپوزیشنل لیڈر شہباز شریف کا عمران خان کو مشورہ بولے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ریکارڈ قرضے لیے گئے گنڈوم، شوگر، ایلین جی سمیت دیگر سکینڈلز میں عربوں، خربوں کی کرپشن کی گئی حمزہ شہباز بولے رابطے سب کے ساتھ حدف ایک ہے عمران خان کو گھر بھیجنا ہے بھارت کی حکومت کا نظریہ ہی نفرت ہے بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے تعلقات خراب کیے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بیچینی پائی جاتی ہے وزیر اعظم، عمران خان کہتے ہیں کہ افغانستان سے تین گروپ پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں افغانستان کی مالی مدد نہ کی گئی تو بہران جنم لے گا خدشہ ہے پاکستان میں پناہگزینوں کا سیلاب امڑائے گا فیصل وابڑا کی نا اہلی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج الیکشن کمیشن کا نو فروری کا حکم قلدم قرار دینے کی استعداد الیکشن کمیشن کوٹ آف لاؤ نہیں فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں درخواست میں موقع سین میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقعیں ہیں سیاحت، آٹوموبائل، وارٹر، ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری فائدے مند ہو سکتی ہے وزیر اعلا سین مراد علی شاہ کی فرانس کے کاؤنسل جنرل سے گفتگو فرانسیس کے کاؤنسل جنرل بولے جلد فرانس کے سرمایہ کاروں کا وقت کراچی لائیں گے وزیر اعلا سین نے کاؤنسل جنرل کو شیلڈ، اجرک اور سندھی ٹوپی کے تحائف دیے پاکستان اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نیب نے چار سال میں بڑی مچنیوں کو پکڑا، سزا بھی دلوائی چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کا ایگزیکٹیو بورٹ کے جلاس میں اظہار خیال، انویسٹیگیشنز اور ریفرنسز کی منظوری دیے جانے کا امکان وزیر طلاف سندھ سعید غنی کے خلاف حلیم عادل شیخ کی درخواست مسترد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کا فیصلہ حلیم عادل شیخ نے سعید غنی پر منشیات پروشی، جرائن پیشہ افراد کی سرپرستی کا السام لگایا جی آئی ٹی تشکیل دینے کیلئے رجوع کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کرانا شمین کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم سابق چیف جج گلگت بلتستان کے وکیل کی سمات سات مارچ تک ملتوی کرنے کی استعداد منظور بھارت میں ہجاب پر پابندی کا تنازہ اتر پردیش تک جا پہنچا ہندو انتہا پسندوں نے اتر پردیش کے تعلیمی اداروں میں بھی ہجاب پر مکمل پابندی کا مطالبہ کر دیا کرناٹک کے سکولوں میں ہجاب پر پابندی ورقرار اور مسلمان طالبات اور اسادزہ کی تزہیق کا سلسلہ جاری کرناٹک ہائی کورٹ کا لارجر بینچ آج پھر ہجاب پر پابندی کے خلاف درخواستوں کی سمات کر رہا ہے عبدالغفور حیدری کا 18 فروری کو یوم ہجاب منانے کا اعلان کہتے ہیں تیم بجے پارلیمنٹ کے باہر ریلی اور جلسہ بھی ہوگا جب سے موڈی آیا ہے مسلمانوں پر ظلم کا بازار گرم ہے ملک بھر میں موڈی اور بھارت کے اقدامات کے خلاف احتجاج ہوگا آٹھ مارچ کو خواتین ڈے منایا جائے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا وزیر آزم کو خط عورت مارچ میں لگنے والے ناروں پر پابندی لگانے کی تجویز خط میں لکھا کہ یوم خواتین میں کسی طبقے کو معشت اقدار اور ہجاب پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں دیں گے لہور کے سکولوں میں کل سے طلبہ کی سو فیصد حاضری کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر کارروائی کی بار میں کراچی میں سٹریڈ کرائمز میں اضافہ ہو گیا پولس کو اپنی پرفارمنس بہتر بنانا ہوگی ایڈمینسٹریٹر کراچی کار تقریب سے خطاب کہتے ہیں پولس کو جو مدد چاہیے ہوگی فراہم کریں گے پی آئیے کا آسٹریلیا کے لیے براہ راق پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ مارچ کے آخر میں کراچی اور لہور سے آسٹریلیا کے لیے پروازیں اپریٹ ہوں گی پی آئیے نے آسٹریلیا میں تیاروں کی لینڈنگ کی اجازت کے لیے درخواست جمع کرا دی سن میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقعیں ہیں سیاحت، آٹوموبائل، وارٹر، ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری فائدے مند ہو سکتی ہے وزیرعالہ سین مراد علی شاہ کی فرانس کے کاؤنسل جنرل سے گفتگو فرانسی سے کاؤنسل جنرل بولے جلد فرانس کے سرمایہ کاروں کا وقت کراچی لائیں گے وزیرعالہ سین نے کاؤنسل جنرل کو شیلڈ، اجرک اور سندھی ٹوپی کے تحائف دیئے پاکستان اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نیب نے چار سال میں بڑی مچنیوں کو پکڑا، سزا بھی دلوائی چیرمن ایب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کا ایگزیکٹیو بورٹ کے جلاس میں اظہار خیال، انویسٹیگیشنز اور ریفرنسز کی منظوری دیے جانے کا امکان موسیقی